اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت علی آپ دیکھ رہے ہیں کریم ٹوڈے نیوز تو ان کے پاس ایک ایسا پلان ہے جو کے چندر شکر راؤ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کے چندر شکر راؤ سے ہی ملاقات کریں اور ان کا پلان بتائیں کیونکہ یہ سے پہلے بھی دو دفعے گئے تھے کچھ آفیسروں سے ملاقات کی تھی لیکن وہ آفیسر ان پلان پوچھ کر استعمال کر چکے ہیں اور انہیں بعد میں آنے کے لیے کہا گیا ہے بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک جستجو سے ایک ذمہ دار شہری کے ناتے سید مشتہ غوری پلان کو سمجھا رہے ہیں آپ دیکھئے سمجھئے تاکہ ہم کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہمارا ہیدر آباد کا فیوچر کیا ہے مائشہ گرمت علی کریم ٹوڈے نیوز ہیدر آباد ہم یہاں پہ بریج دیں گے اس طریقے سے یہاں پہ دیں گے یہ جو ہے نا یہاں نیچے سے انڈر باز یہ جو ہے نا ریلوے ٹریک ہے یہ ریلوے انڈر انڈر ہے یہ اوپر جو ہے نا یہ اوپر میں جو ہے نا یہ روڈ ہے تو ہم یہاں سے اگر جاں بریج آپ کریں گے تو آگے جاں کریں گے یہاں پہ کافی پلیسز تارا ہمارے پاس تو ہم یہاں نیچے سرکل بنا سکتے ہیں اس طریقے سے اور اچھا خوبصورت ہمارا جو ہے نا یہاں پہ اس روڈ کی ٹرافک کو جو ہے نا ہم وہ کر دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ یہ ٹرافک جو ہے نا آج ہمارے پاس کافی بڑھ گئی ہے سارے یہاں پر اس ایریے میں اور کمپلی کے پاس میں میچل کے پاس میں یہ کافی ٹرافک بڑھتے جا رہی ہے سر سندھی کالنی جو پیراڈیس کے پچھے سندھی کالنی ہے یہ سندھی کالنی سے یہ اپوزٹ میں جو ہے نا ایک لینڈ ہے سر یہ اوپن لینڈ ہے یہ اوپن لینڈ ہے یہ اوپن لینڈ ہے یہ پچھے سے ایک روڈ ہے تو یہ روڈ کو اگر چاہ ہم یہاں پہ ایک مزید ہے مزید بہت اندر ہے لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے یہاں پر یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہاں سے اندر کے جگہ پچھے سے جائیں گے ہم تو یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ آ جائیں گے سر یہاں پہ کارٹر سے سر گورنمنٹ کارٹر سے اور یہاں سے جو ہے نا اسٹریٹ یہاں پہ یہ پچھے سے تقریباً یہ اوپن پلیس ہے سر جہاں پہ جو اینا کپ cry د آ LOVE راڈ بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ۔ جو بالنگر سے بہتر کھٹے ہیں بیگم پیٹ جو ٹوٹل جیم ہے اس کا ریزن ہے سر یہ پرکاش نگر یہ پرکاش نگر رسول پورا پاٹی گڑھا یہ جتنا بھی ہے ان کو جو ہے نا اپوزٹ میں یہ جو بیگم پیٹ روڑ ہے یہ بیگم پیٹ ایک ہی روڑ ہے سر ان کے علاوہ اور کوئی روڑ نہیں ہے سر ان کو یہاں پہ آنا بھی ہے تو ان کو مین روڑ سے آنا ہے یہاں سے واپس جانا بھی ہے تو ان کو مین روڑ سے ہی جانا ہے تو ان کو ہم اگر جب ایک سے اگر چاہ یہاں پہ روڑ دے تو یہ یہ مین روڑ کی ٹرافک ادھر ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے سر تو یہ اور یہاں پہ جو ہے نا فور بلوک سے سر اس کے اندر تو یہ تین بلوک جو ہے نا رین وڈر ڈین وڈر اور یہ جو یہ رین یہ جو نالا ہے یہ اسی کے اندر جو ہے نا ہم اسی ایک جو ہے نا ویسٹ پڑا ہوا ہے سر اس کے اندر اگر چاہ ہم اس کے اندر سے جو ہے نا یہاں سے ایک روڑ اگر چاہ دے تو جس طرح سے جو ہے رانی گنش پہ ہے اس طرح سے اگر چاہ یہ دے تو یہاں پہ جو ہے نا ادھر سے ٹرافک نیکلیس روڑ پہ بھی آ سکتے ہیں جو آپ کے جو ہے نا گرین لین وغیر آئی ہے جو جو ہے نا یہ جو ٹرافک جاب ہوتی اس طرح سے ہم ٹرافک کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ضرورت پڑی تو ہم یہ اس ایریے میں جو ہے نا کافی جو ہے نا ہائٹ پہ ہے ہم یہاں پہ بھی جو ہے نا اندر پاسنگ دے س اس طرح سے یہاں اس طرح سے بیگم پیٹ بریج کے نیچے چلے جائیں گا سر یہ بریج کے نیچے جو ہے نا ہم یہ روڈ نکال سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندیر ہے ہم مندیر کو ڈیسٹرپ نہیں کر کے کہ جو بازو تھوڑا سا ماسٹر پلان کریں اس اپوزیٹ میں مندیر کے اپوزیٹ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ پہ تو ہم یہ جو ہے نا سیدھا بیگم پیٹ بریج کے نیچے ٹرافک ہماری چلے جائے گی تو مین روڈ کی جو ٹرافک خشان کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہماری بڑا جو ہے نا یہ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ اوپن یہ اوپن ہے یہ یہ اوپن جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا یہاں پہ ہم اس طرح سے روڈ بنا سکتے ہیں سر یہ 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 ہونا یہ اوپن ہے سر یہ سارا اوپن ہے یہ اس طرح سے ہم یہ روڈ بنا سکتے ہیں سر یہ اور ایک بات ہے سر یہ جو ہے نا یہ یہ رائلوی پلیس ہے سر یہ رائلوی پلیس کے اندر میں کچھ نہیں چاہے اس کو ہم نگا جے گارڈن بنا دے اس کے اندر گارڈن بنا کے ایک بیچ میں جو ہے نا تلنگانہ کا جو ہے نا ویلکم ویلکم کا ایک بورڈ لگا دیں تلنگانہ میپ کے ساتھ میں تو ہمارے کسیر صاحب کی اس میں جو ہے نا بہترین جو ہے نا ایسے سٹیل میں بنا کے جو ہے نا ہم گچے وہ کر دیں تو جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا ویلکم ٹو تلنگانہ کا اگرچہ ہم یہاں پہ وہ کر دیں مائپ وغارہ لگا کے تو ہمارے جو 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 ہے نا جو آ رہے ہیں جو ٹرین پیسنگر آ رہے ہیں ان کو جو ہے نا بہت اچھا مطلب خوبصورت دے گئے گا ساری اور ایک باز ہے سر آپ دیکھیں یہ بوین پلی بالنگر سے یہ بوین پلی جو جو روڈ جا رہی ہے یہ بوین پلی ایسا گھنکے سارا جو ہے نا یہاں پہ پیراڈیس آ رہی ہے یہ پیراڈیس آ رہی ہے تو یہاں پہ پیراڈیس آنے کے بعد میں یہاں پہ ٹرافک اتنی ٹرافک ہے یہاں پر پوچھے مت تو اس کا جو ہے نا اس کا جو ہے نا ریزن یہ ہے اس روڈ پہ یہاں پہ صرف بیگم پیٹ روڈ ہے یا تو یہ روڈ لے لیجئے یا تو پھر بوین پلی روڈ لے لیجئے اس کے پیچھے میں کوئی روڈ نہیں ہے یا تو یہ روڈ یوز کرنا ہے ان کو یا تو یہ روڈ یوز کرنا ہے اس کا جو ہے نا آپ یہ رسول پورا ہے یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ یہ جتنا بھی ایریا ہے ان کو جانا ہے تو اسی روڈ سے جانا ہے ادھر ادھر کوئی روڈ نہیں ہے ان کو تو ہم یہ جو ہے نا ٹرافک کو اس طرح سے ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سر جو ہے نا یہاں پہ اس جگہ میں اس جگہ میں جو ہے نا یہاں پہ دیکھ لیجی آپ یہاں پہ یہ روڈ آلریڈی ہمارے پاس ہے سر یہ یہ روڈ آلریڈی یہاں پہ جو ہے نا انڈین ائر لائنس جو ہے نا ان کا ایر انڈیا والوں کا جو ہے نا یہاں پہ ورک شپ ہے اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا رسول پورے کے یہ تھوڑا سا گھرا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم یہ ماسٹر پلان کر کے اس کو اس کا مطلب جو ہے نا انڈر پاسنگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں سار یہاں پر اس طرح سے تو یہ وارڈ فال جو ہے نا یہ تقریبان 30 to 40 میٹر کا ہے سار یہ اندر یہ جو اندر سے جو آرہا ہے جو جو رین وارڈر رین رین وارڈر کے یہ جو ہے یہ یہ 30 to 40 میٹر کا ہے سار تو ہم اس کو یہ جو ہے نا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ یہ جو آ رہا ہے تو یہ جو لینڈ ہے ہما پہ یہ روڑ آلری جو اور گھر ہے نا یہ جو با Do solرا ہے یہ بہن پہ جو رہی ہے یہ یہاں جا رہی ہے یہے روڑ faculty جا ہے نا آپ کے بالنگر جا رہی ہے جس سے فتہ نگر فتہ نگر بالنگر اور آپ کے جو بہن پہ اور آپ کے جو ہیں روڑی بالنگر فتہ نگر کے سائٹس جو جو بالنگر سائٹس سے جو Belay кто Так 1080 آ رائی ہے تو یہاں بorgt ہیں کہ جانا یا تو فتہ نگر جانا ہے ان کو اور دوسرا کوئی option نہیں ہے تو ہم یہ اگرچہ یہ روڈ اگرچہ ہم سٹارٹ کر دے تو جو ہے نا ایدھر بوئین پہ لیا اور بالنگر کی جو ہے نا پبلک ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے سر یہ urban development والوں کی یہ لینڈ ہے سر تو urban development یہ تو گورنمنٹ لینڈ ہے تو ہم اس کو اگرچہ یہ روڈ یہاں پہ attach کر دے اس روڈ کو یہاں تک لے لے اور یہ جو ہے نا یہ یہ جو لین آ رہے یہ پانی یہ جانی کی ہے جو ہے تو جب یہاں سے پانی جا سکتا ہے رینوئی کے نیچے سے تو ہماری روڈ بھی اندر سے اس طریقے سے آ سکتی ہے سر تو ہم یہ جو ہے نا نیچے سے ہم جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا انڈر پاسنگ ایک روڈ بنا سکتے ہیں سر یہاں پر جس سے جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ ہو جائے گا اس طریقے سے ہو جائے گا یہاں پہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے نا اس طریقے سے جب ہو جائے گا سب یہ نیچے سے تو یہ 3 month to 4 month کا project ہے سر یہ 3 to 4 month کے project کے اندر یہ ہے نا یہ complete ہو جائے گا ہم airport authorities سے ہم اگر چھے permission لے لیں permission لے کے اگر چھے ہم جو نا یہ دیکھیں سر یہ یہاں سے یہاں پہ یہاں سے یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے یہاں سے یہاں پہ جو ہے نا یہ یہ جو ہے نا فلائٹ لائنڈ ہوتی ہے سر یہاں پر تو یہ ان کی مارکنگ ہے یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے نا یہ فلائٹ لائنڈ ہونے کی ہے تو یہاں اس لائنڈ سے اس لائنڈ پہ 150 میٹرز 160 میٹرز کا یہ گیا پہ سر ہمارا رکھوں تو اگر جہاں ہم یہ جو ریڈ لے یہ جو وائٹ لائن ہے یہ وائٹ لائنڈ ٹوٹل جو ہے نا آپ کے 80 میٹرز تو 90 میٹرز کی یا 100 میٹرز کی ایسا وائٹ لائنڈ ہے تو ہم یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل اگر چھے اس طریقے سے ہم اگر چھے اس کے یہ یہ انڈر پاسنگ اگر چھے ہم بنا کے یہ اگر چھے اندر سے ٹرافک کو ہو کر ہے تو ہم جو ہے نا یہ روٹ پہ کی ٹرافک ہماری یہ ختم ہو سکتی ہے سر تقریباً 50% ٹرافک ہمارے ڈیوائیڈ ہو جائے گی جیسا کہ آٹوز کار یہ ایمبلانس وغیرہ جو ہے نا یہ بھی ویکل سے نہیں آسکتے لیکن جو ہے نا جو جتنی بھی ہم اپا جو ہے نا سمال ٹرافک جتنی بھی ہم اپا چھوٹی ٹرافک ہے بائک وغیرہ آٹوز وغیرہ ایمبلانس وغیرہ یہ ہم ادھر سے وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بیگم پیٹ یہ ٹرافک یہ یہ جتنا جیام رہتا ہے یہاں پر تو ہم اپا یہ یہ بہت بڑا ریزہ نے سری ہے ہم اپا پاس یہ پرکاشنگر رسول پورا یہ یہ جو رسول پورا ہے یہ اور آپ پرکاشنگر لے لیجئے پارٹی کٹا لے لیجئے اس کو جو ہے نا پیڑیا جائے گی یا تو پھر بیگم پٹ آئے گی تو یہ انکو بینی میں کوئی روڈ نہیں ہے تو یا تو ادھر سے آنا ہے ان کو یا تو پھر پیرڈیس چاہ کے جیم کرنا ہے تو اگر جو ہم ادھر سے دے دیں گے تو ہماری یہ روڈ یا جو پی ایس کے پاس سے جو بیگم پیٹ بریج تک جتنا ٹرافیک جام رہتا ہے وہ یہ جو ہے نا ہماری یہ ٹرافیک یہ ختم ہو جائے گی پیرڈیس اور جب پیرڈیس کی سگنل کی ٹائمنگ ختم ہو جائے گی تو جو تقریباً پیرڈیس کی جو ہے نا پیرڈیس اور آگے جتنا بھی جو ہے نا سگنل سے ان کی بھی ٹائمنگ ختم ہو جائے گی یہ جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا ہماروں کو جو ہے یہ ٹرافیک کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سر تو یہ یہ جو ہے نا ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ورک ہے سر یہ یہ جو ہے نا کوئی بڑا پروڈیٹ نہیں ہے یہ چھوٹا سا ہے ہم چھوٹے سے پروڈیٹ کو یہ کر لیں تو ہمارے ٹرافیک کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سر تو یہ دیکھیں سر آپ یہ یہ ٹوٹل یہ جتنا بھی ہے فتح نگر سے یا تو اس روٹ سے آنا ہے پبلک کو یا تو پھر ایسا گھم کے آنا ہے یا تو پھر آپ کو جو ہے نا اور کوئی option نہیں ہے پبلک کے پاس تو یہ تو ہمارے کو ہم یہ کر لیں تو ہمارے کو یہ جو ہے نا یہ روٹ ٹوٹل ہماری یہ جائم ہونے سے بچ جائے گی سر یہ یہ دیکھیں آپ یہ یہ یہاں سے جو ہے نا بیگم پیٹ یہ بریچ کے پاس ہے یہ ٹوٹل یہ اس ایریا کو اس کو بیک سیڈ میں کوئی روڈ نہیں ہے سر یہاں پر اس ایریا کو بھی بیک سیڈ میں کوئی روڈ نہیں ہے سر یہاں پر اس ایریا کو تو اس ایریا کو بھی بیک سیڈ میں کوئی روڈ نہیں ہے یا ایدھر پیچھے بیک سیڈ میں ائرپورٹ ہے اور ایدھر بیک سیڈ میں جو ہے نا یہ جو بیگم پیٹ سے جو نالا آ رہا ہے یہ کافی بڑا ہے اس اس کو بیکشن میں کوئی روڈ نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے نا یہ یہ اسی کی وجہ سے یہ روڈ یہاں سے لے کے یہ بیگم پیٹ بریج تک جیم رہتی ہے تو اس سے گرین لین اور یہ جو ہے نا ساری ٹرافک کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیوائٹ کرنے کے بعد میں ہماری یہ روڈ بلکل فری ہو جائے گی ہے پیرڈیس سے لے کے جو ہے نا سکندر آباد وغیرہ یہ جو بوائن پر لیے یہ ساری ٹرافک جو ہے نا آپ کو صرف یہ ایک پروڈیٹ سے ختم ہو سکتا ہے یہ ٹرافک کو ہم اور یہ جو ہے نا یہ اگرچہ ہم یہ روڈ بنا دیں تو یہ ہماری ٹرافک مین روڈ کی ٹرافک بیک سیڈ میں جس کو جائیسا ساہولت ہے اس طرح سے ہم چلے جائیں گے تو اس کو چھوٹے چھوٹے جہاں بھی کراسنگ دینا ہے ان کو کراسنگ دے سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا بریجز دینا پڑے گا تو یہ ہماری یہ بھد بڑی جو ہے نا یہ ہے اور ایک بات ہے جو مہدی پڑنا پہ جو ٹرافک جائم رہتی ہے مہدی پڑنا پہ جو ٹرافک جائم رہتی ہے اس کا ریزن ہے مجھ سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا تو ہمارا جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا بہت بڑی پلیس ہے یہ در بہت رائیٹ سیڈ میں بس ٹاپ ہے لیف سیڈ میں بس ٹاپ ہے تو اور جو ہے نا left side میں بھی place ہے ہم آپا right side میں بھی place ہے صرف public crossing کی وجہ سے traffic jam ہو رہی ہے تو اگرچہ ہم جو ہے نا وہاں پہ under passing اگرچہ ایک جو ہے نا public crossing اگرچہ بنا دیں بسٹاپ کے پاس میں under passing اگرچہ public پر کیونکہ اوپر سے جو bridge جا رہا ہے اس کی hide اتنی نہیں ہے جو public cross کر سکے تو ہم under passing اگرچہ اگرچہ ہم بنا دیں وہاں پر تو جو ہے نا traffic وہاں پہ جو ہے نا جائے مونے کا سروجینی سے لے کے جو ہے نا ریتی بولی تک جو jam ہو رہا ہے صرف public crossing کی وجہ سے jam ہو رہا ہے کیونکہ اتنا ہم اپس ایک depo بنا دیں گے ہم مگر جو گلکنڈا کھلے کے سائیڈ میں ڈولی چوکی یا کوئی سائیڈ میں تو ہماری کرناٹک سے مہاراستہ سے جو بسے سارے ہیں ہمارے جو ہے نا وکھاراوار ٹانڈروں سے جو بسے سارے ہیں ان کو وہ last stop ہو جائے گا تو وہ بسے اس کو بھی ہم ادھر روک سکتے ہیں اور جو ہے نا کافی جو ہے نا ہمارے کو راج اندر نگر یہ جتنا بالنگر سے آپ کے مہدی پٹنا ماساب ٹینک سے جتنی بھی ادھر جو آ رہی جو تلنگانہ کو ہمارے جو ہے نا نظام بات کریم نگر یہ جتنی بھی public جاری ہے وہ ساری جو ہے نا public کو جو ہے نا جی بیس آنا پڑ رہا ہے تو جی بیس کے بجائے میں اگر چاہ ہم ادھر ڈیپو دیں گے تو ادھر کے جو ہے نا جو ٹرافک ہے ہماری جو ہے نا تقریباً ادھر سے کم ہو دی اور ہمارے تلنگانہ کی public کو بہت ساری سہولت ہوگی تلنگانہ ہمارے کیسیر صاحب سے جو ہے نا حضبان گزارش ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں سٹی کے اندر میں جو ہے نا لکڑی کے پول پہ بھی میں اسے پہلے پلان میں بتایا تھا جو جس طرح سے ون وے کرنا ہے ہم کو اس طرح سے اگر چاہاں ون وے کریں گے تو لکڑی کے پول کی ٹرافک بھی ختم ہو جائے گی سر اور جو ہے ہمارے میرے پاس میں ہمیں ٹو تھوزن فیفٹین میں ہمارے سی ایم ساپ کو جو ہے سی ایم آفیس میں جو ہے نا سڈمیشن کراتا سر میں تو اس ٹیم پہ جو ہے نا میرے پاس جو بلی ہل سے جو ہے نا موزمجہ مارکٹ گئے تک جو ہے سٹیٹ جو ہے نا ویتاوٹ سگنل کے جیسی پلاننگ تھی سر ابھی جو ہے نا کم سے کم کنٹرل روم تک تو جا سکتے ہیں سر آئیسی پلاننگ میرے پاس جو بلی ہل سے کنٹرل روم تک ہم جو ہے نا ایک بریج بنا سکتے ہیں سر جس سے جو بلی ہلز اور جو ہے نا بنجا رہل ماساب ٹینک تو یہ جو ٹرافک ہے اس میں کافی فرق آئے گا سر بہت سار تقریباً جو ہے نا فیفٹینے تو کم سے کم فورٹی پرسنٹ میں جو ہے نا پبلک میں فرق مطلب جو ٹرافک ڈیویڈ ہو سکتی ہے ہماری تو یہ جو سٹی میں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ہمارے جو یہ جو کاما ہے سر یہ جو ہے نا ہم کو کرنا وہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہ کوئی باہر کے انجینئرز آٹ آف کنٹری کے انجینئرز آکے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں کر سکتے سر کیونکہ ہم تلنگانہ کے ہمارے کو کونسی چیز کہاں پہ ہے ہم ہم کو معلوم ہے سر ہم باہر کے انجینئرز کو لاکھے ہم کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈربلز کا ہے کیا ہے وہ سارا اور لوگ کو نہیں معلوم ہوئیں گا کہ ہم یہ ہے نا ہم یہ چیز کر سکتے ہیں سر عدب ان گزارش ہے ہمارے سی ایم صاحب سے اور کےٹی آر صاحب سے جو ہے نا عدب ان گزارش ہے کہ جو ہے نا یہ چیزوں پہ توجہ دے سر 2015 سے جو ہے نا 2015 سے جو ہے نا میں جو ہے نا یہ کام میں لگے سارا اور آپ کے بولنے پہ جو ہے نا جو بھی یہ تلنگانہ گولڈن تلنگانہ بنانا ہے ہم کو تو تلنگانہ میں جو ہے نا آپ بولے تھے کہ جو ہے نا سنگاپور جا کے آنے کے بعد میں یہ تلنگانہ نا دیگا دو یہ اندر تلنگانہ یہ تلنگانہ اے ورانہ دیکھ رہا ہے منا پلاننگ انٹر تیس کو رانڈی منہ ماندر کلشی ڈولپمنٹ جیز داؤں تو اس ٹیم پہ میرے دماغ میں بات ہے کہ سی ایم صاحب اتنا کچھ ہمارے لیے کرے ہیں اتنا لڑے گڑ کے اپنی چاند پہ کھل کے تلنگانہ لائے ہیں تو ہمارا بھی فرض بندہ ہم تلنگانہ کے لیے کچھ کریں تو جب سے میں یہ جو ہے نا اس کام میں جو ہے نا توجہ دے کے کام کر رہا ہوں سارا میں بھی کچھ تلنگانہ کے لیے کچھ کر سکوں میرے میرے بھی جو ہے نا میری بھی کوئی خواہش ہے کہ تلنگانہ کے لیے میں کچھ کر سکوں کہ جو ہے نا یہ مقاقہ چھے سی ایم صاحب سے اگر چھے میرے کو ملا تو جو ہے نا خدمت کا مقاقہ چھے ملا تو سی ایم صاحب اگر چھے جو ہے نا میرے کو ساتھ دے تو جو ہے نا یہ کام میرا جو ہے نا ہو سکتا ایسا یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو کامہ ہے یہ کر سکتے ہیں اشک نگر پہ جو ہے نا بریچ کو ہم کو ویرت کرنا ہے اور آپ کے جو ہے نا ماس اپ ٹینک کی ٹرافیک کو کس طرح سے ڈیوائٹ کرنا ہے اور بنجار ایلز کی ٹرافیک کو کس طرح سے ڈیوائٹ کرنا ہے اور تقریباً جو ہے جو ہے جو بلیل سے جو آپ کے کنٹرول روم تک جو ہم آور بریچ بنائیں گے اس میں فیفٹی تقریباً آپ سیونٹی سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسن گارنیمنٹ لینڈ ہے سر اور جس طرح سے ہم نکالنا ہے کئی سال لے کے آنا ہے میرے پاس پلاننگ ہے سر اور جو ہے نا ٹونٹی فائی ٹو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نا ہمارے کو پریویٹ لینڈ یوز کرنا پڑے گا جس سے جو ہے نا کافی جو ہے نا ٹرافیک میں جو ہے نا اور ہماری سٹی کی جو خوبصورتی بڑھے گی سر سٹی ہماری جو کیوٹ دیکھے گی اتنا لمبا بریچ لینے کے بعد میں آپ مطلب یہ جو ہے نا بہت خوبصورت دیکھے گی سر جس طرح سے ہم نامپلی پہ جس طرح سے ویسٹ ہو گیا ہے نامپلی اگر نہیں تو جو ہے نا ہم سیدھا موزمجا مارکٹ سے جوبلیل سے موزمجا مارکٹ تک without signal گئے جیسی پلاننگ کراتا سر میں تو یہ جو ہے نا ہماری چھوٹی سی پلاننگ ہے سر یہ اگر چاہ یہ اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ غور فرمار لیں اگر ہم اس پہ تھوڑا سا اگر چاہ آپ غور کر لیں تو جو ہے نا ہماری یہ ٹرافک کو سہولت ہو جائے گی سر جو پیشنٹس یہ جو روڈ پہ جو ہے جو پیشنٹس جو پھس رہے ہیں سر جو گاڑیوں میں جس کے دید ہو جا رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا استامہ پیشنٹس رہ رہے ہیں پولیشن بھی اتنا بڑھ گیا ہے اور یہ ٹرافک میں جو ہے نا جو آٹو اور بیکس کے اوپر جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت کافی جو ہے نا تکلیف دا ہو جا رہا ہے سر تو پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سر کسی ایر صاحب سے اور کیٹی ایر صاحب سے عدبا میری گزاریش ہے اور جو ہے نا اس چیز پہ تھوڑا سا غور کریں ہمارے تلنگانہ کو ہم گولڈن بنائیں گے تو جو ہے گولڈن تلنگانہ بنانے کا آپ کا خواب ہے تو یہ ٹرافک سب سے بڑا ہمارا ریزنس ہے ٹرافک کا کچھ ہے ہماری ٹرافک کا ایک ڈسپلین آ جائے گا ہمارے پاس میں اور ٹرافک ہماری جب ڈیویڈ ہو گیا جو ہے نا جس طرح سے ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو ہے نا باہر کے ایٹیس کمپنیز آئیں گے لوگ بیجنیس کرنے آئیں گے تو نیو جنرلیشن کو جوب ملے گی تو اب یہ ٹرافک کی وجہ سے کوئی ہمارے پاس میں جو ہے نا بیجنیس کرنا نچارے کیونکہ اتنی آمن چانتی ہے آپ کے جو ہے نا اسٹیٹ میں جو ہے نا ہمارے اسٹیٹ میں جو ہے نا کیسیار صاحب کی مہربانی ہے کہ جو ہے نا لاتا لگا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اتنی آمن چانتی ہے ہر چیز ہے کہ انڈیا کا ہر آدمی یا ادھر کنٹریز کا ہر آدمی آکے اس شہر میں رہنا چاہ رہا ہے لیکن ٹرافک سے وہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا آکے جو ہے نا جس طرح سے ہمارے پر ٹرافک ہے تو اگر چاہ آپ کوکٹ پلی چلے جائے کوکٹ پلی پہ بھی جو ہے نا ہمارے ٹرافک اتنی ہے اس کا بھی ایک ریزن ہے سر جو ایراغڑے سے جو ہے نا ککٹ پلی پہ ککٹ پلی تک جو ٹرافک جائم ہے اس کا ایک ریزن ہے سر وہ بھی ہم جو ہے نا دیوائٹ کر سکتے ہیں سر کس طرح سے دیوائٹ کرنا ہے وہ بھی میں پاس پلان ہے سر اور جو ہے نا تقریباً ہیدروبا سکندراباد کے اندر جو ہے نا جتنی بھی ٹرافک ہے سر ہم دیوائٹ کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ورک کرنا ہے سر آمن کو یہ کوئی بڑے جو ہے نا ایک ہزار کروڑ دو ہزار کروڑ کے پروجیٹس نہیں ہیں سار یہ چھوٹے چھوٹے پروجیٹس ہیں جو ہے نا ہماری جو گورنمنٹ کر سکتی ہے ہماری جو ہے نا ہماری جتنا ہمارے پاس بجٹ ہے اس کے حساب سے جو ہم کر سکتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں سار یہ جو ہے نا ہم کوئی سنگاپور بنانا نہیں ہے جو ہم جو ہے نا اتنا جو ہے نا ہتیلی میں چاند بتانا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم یہ ٹرافک کو جو ہے نا یہ سیدھے سیدھے جو ہے نا چھوڑا سا کام ہے سر اگرچہ ہم یہ کر لے تو جو ہے نا ہمارے ٹرافک کو بہت بہت ساری سہولت ہو جائے گی سر اور لاکھوں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے جو ٹرافک میں جو پریشان حال ہیں لوگ جو بیگم پنجاب اٹھا امیر پیٹ ایر اگڑا اور خیرتاباد لکڑی کا پول یہ ساری ٹرافک کو جو ہے نا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سر کیونکہ یہ مین روڈ ہے مین روڈ کو آپ جو ہے نا دیکھ لیجئے بنجاب روڈ ہے سر ہمارے پاس یہ ایک ہی روڈ ہے جو بنجاب روڈ ہے جو بنجاب روڈ ہے جو ہے نا چارمنا نام پلی آئی بیٹس جانا ہے اگرچہ ان کو تو لکڑی کا پول وہ ایک ہی روڈ ہے اور اس روڈ سے مین روڈ پہ جو ہے نا آکے جو ہے نا لکڑی کا پول پہ آکے جام ہو رہا ہے اور تو ماساب ٹینک جو بنجاب روڈ نمبر بارہ پہ جو ٹرافک جام ہو رہی ہے پینچین آفیس کے آبازوں میں جو روڈ آپ کو ماساب ٹینک تک جام رہ رہا ہے پورا اور ایدھر جو ہے نا کیر ہوسپٹل تک جام رہ رہا ہے تو ہم وہ جو ہے نا ٹرافک کے مینڈ کو چینج کر رہا ہے مطلب جو ہے نا آگر جام ہو مکدوم سپیگ مول ایک ایسی جگہ جہاں دلحا دلحن باراتی بچے اور سارے پریوار کے لیے شیڑوانی کھڑا دھوپٹا کرتا پیجاما شرارہ سوٹ کھوٹ سوٹ ڈیزائنر ساری شرٹ پان لاؤں پروز اور پشکت سوٹ لیوٹ کی سہولت کے ساتھ فولی ایسی